لیکن نورت ویشت جلے میں کرائیم کی گھڑنائیں عام بات ہو چکی ہے اور کرائیم کم ہونے کا نام نہیں لے رہا بلکہ کرائیم لگاتار بڑھ رہا ہے آج اس جلے کے مکنپور گاؤں میں باری رنگ روڑ کے کنارے خدائی کے دورانے کی اوکر سو ملا سو چار سے پانچ دن پرانا دکھائی دے رہا ہے سو کی ابھی تک شناکت نہیں ہو پائی ہے سو یہاں کس نے دفنایا تھا اور کیوں دفنایا گیا یہ ابھی تک پتا نہیں چل پایا کپڑوں سمیت اس سکس کو جمین میں دبایا گیا تھا دیکھنے پر اس کی عمر تیس سال کے آس پاس نجر آ رہی ہے اس کے کپڑوں سے ایسا کوئی بھی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملی جس سے اس سکس کی سناکتوں سکے بھلسوہ ڈیری تھانا پولیس نے سو کو پوس مارٹم کے لیے بیج کر جان شروع کر دی ہے اس پر ستانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پورے ایریے میں سراب اور جوے کا کاروبار بڑے سطر پر ہوتا ہے ہر دوسری گلی میں آپ کو جوہ کھیلنے اور سراب کی اڈے مل جائیں گے ان سب کو روکنا دلی پولیس کی جمہ داری ہے لیکن پولیس پر لوگوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس ان کے جریعے اپنی کمائی کرتی ہے اور ان کو نہیں روک رہی ہے اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہتیا جیسے کرائیم ہوتے ہیں اس لیے ڈیڈ بوڑی کا ملنے لوگوں کو کوئی بڑی بات نہیں لگ رہی ہے بلسوہ ڈیری تھانا پولیس نے سو کو بابو جگ جیون رام ترہ ترہ کے غلط کام کرتے ہیں سارے ہی تو یہ بڑی اچرچ کی بات نہیں ہے یہاں کچھ بھی ہو چکتا اتنا محول خراب ہے لو این ارڈر کی سیچویوشن اتنی خراب ہے ایم سی ڈی اور پولیس کے ملنی بھاگت سے یہاں سارے غلط کام ہوتے ہیں ایم سی ڈی اور پولیس بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں یہ لوگ سارے غلط کام یہاں کرواتے ہیں بڑا دینی اچھتی ہے یہاں پہ ترہ ترہ بھیر بھار دیکھتی ہے کتنا بھیر بھار رہتا ہے یہ انیسیسری ٹریکٹر کہاں کا دن دن اور اس طرح کے کانڈ آئے دن ہوتے کھننے کو ملتے ہیں پہدان جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پولیس کے کیا کروائی ہے ابھی تک پولیس نسکریہ ہے پولیس اگر کام کرتی تو ایسے کانڈ ہوتے ہی نہیں پولیس جو ہے پولیس کا کام اتنا وہ نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر آئے دن یہاں گھڑی اور آ رہا جاتا تو لڑکے آ کر کے جوا کھیڑنا تاز کھیڑنا اور لوگ